خراب نہ ہونے دیں کس کو چیزوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو میری دو دن کی چھٹی میری دو دن کی چھٹی روما نے گھر پہنچ کر ماں کو بتایا کس نے کس کو بتایا روما نے اس کی ماں کو بتایا دو دن کی چھٹی خوشی خوشی میں خوشی خوشی میں اپنے سکول بیگ سے ٹیفن نکالنا ہی بول گئی سومبار کو جب سکول جانے کے لئے تیار ہونے لگی تو اسے یاد آیا کہ ٹیفن تو بیگ میں ہی رہ گیا تھا اس کی ماں نے دونے کے لئے ٹیفن کھولا تو دیکھا کہ بچی روٹی پر روئی جیسے رے رنگ کی کوئی چیز لگے گئی تھی amyانسstar دو دن اور کی روٹی ٹیفن میں تھی رے رنگ کی یعنی پھوپھون دی لگے گئی تھی روئی جیسے رے رنگ کی کیا لگے گئی تھی پھوپھون دی اس میں سے دھگند بھی آ رہی تھی دھگند بدبو بچی بھی روٹی کس کو دی جا سکتی ہے بچی بھی روٹی ککشا میں کسی اینے بچے کو گائیں کو آس پڑوس SIME کسی ایسے ویکتی کو دی جا سکتی ہے جو بھوکھا ہو اس کے پاس روٹی کلد نئے ہو کیا تمہارے ٹیفن میں بھی کھانا بچ جاتا ہے یہ دیہاں تو اس کھانے کا کیا کرتے ہو ہاں میرے ٹیفن میں بھی کئی بار کھانا بچ جاتا ہے میں اس کھانے کو دھوٹھا نہیں کرتا اور کسین نے گریب بچے کو دیتا ہوں کیا تم بھی کبھی روما کی طرح کھانے کی کوئی چیز رکھ کر بولے ہو یا یہ چیز کیا تھی اس میں کیا بدلاؤ آیا ہاں ایک بار میں بھی آلو کے پراتھے ٹیفن میں بھول گیا تھا لیکن تب جنوری کا مینہ تھا اور وہ پراتھے اگلی صبح تا خراب نہیں ہوئے تھے میری ماں جی نے وہ پراتھے ہمارے گھر کے صفائی کا کام کرنے والے کو دے دیئے تھے بہت بڑیا روٹی پر کیا دکھائے دیا روٹی پر ری رنگ کا ففندی کی پرت جم گئی تھی تو ری رنگ کی ففندی کھانے کی اور کس چیز پر تم نے ایسی پرت دیکھی ڈبل روٹی وچار پر اس طرح کی پرت پیدا ہو جاتی ہے یہ دیکھئی ہونا خراب ہوئی فلو اور سبجیاں فلو اور سبجیاں کیا تم نے کبھی بوجن کو چکر اس کے خراب ہونے کی انبو گیا ہے یہ دی ہاں تو کس بوجن کا ایک دن میری ممی نے رات کو گتھے گئے آٹے کی روٹی صبح ناستے میں پناہ کر سکول کے ٹیفن میں ڈال دی جب دو پہر کو میں سکول میں کھانے لگا تو روٹی کا سواد بلکل کھٹا تھا اور اس میں سے بدبواہ رہی تھی کیا رسوئی گھر میں رکھی کھانے چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں دی ہاں تو کب اور کئی سے انہیں بجانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہاں رسوئی گھر میں رکھی چیزیں جیسے گتھا آٹا سبجی دوزادی خراب ہو جاتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو فریج میں فریج کے اندر رکھنا چاہیے تم نے اناج کو کب اور کہاں تم اناج کو کب اور کہاں خراب ہوتے دیکھا تم نے اناج کو کب اور کہاں خراب ہوتے دیکھا میں نے ایک بار اناج منڈی میں اناج باریس میں بھی کر خراب ہوتے ہوئے دیکھا گوداموں میں سڑتا واناج گوداموں میں سڑتا واناج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں برپیٹ بوجن نہیں ملتا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں بچا ہوا بوجن ان لوگوں کو دے دینا چاہیے کئی بار بھی بھا کے بوج میں بہت سا بوجن بچ جاتا ہے تو ایسے بوجن ان لوگوں کو دے دنے چاہیے اس سمارو آدھی میں اکثر کچھ لوگ آسطا سے دیکھانا لے لیتے ہیں اور پھر اسے جوٹھا سوڑ دیتے ہیں کیا اس طرح کھانا سوڑنا اور برباد کرنا اوچیت ہے نہیں ایسا کرنا اوچیت نہیں ہے ہمیں اپنی پلائٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالا چاہیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں ہمیں ان کی بربادی نہیں کرنی چاہیے کسی سمارو میں بنایا گیا کھانا یدی بچ جائے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے یدی کسی سمارو میں بنایا گیا کھانا بچ جائے تو اس کھانے کو ان لوگوں میں باٹھ دینا چاہیے جن کو برپیٹ کھانا نہیں ملتا بچا ہوا کھانا گوشالہ میں بھی بیچے جاتا سکتا ہے گوشالہ جہاں کو رہتی ہیں پتا چلا خراب ہو گئی پتا چلا خراب ہو گئی کائی سے روٹی دیکھ کر پتا چلیا خراب ہوگی دودھ دیکھ کر پتا چلیا خراب ہوگیا سبجی سن کر پتا چلی خراب ہوگئی اناج دیکھ کر پتا چلیا خراب ہوگیا دہی دیکھ کر پتا چلی دہی سن کر پتا چلیا خراب ہوگئی چیز جن روزانہ لاتے ہیں کیلے دودھ پنیر پالک پپیتہ روز لاتے ہیں سبتہ بار کیلئے لاتے ہیں پیاز اور علو خراب نہیں ہوتے سبتہ بار مہینے پر کلی لاتے ہیں چنی کی دول بیسن گوڑ آٹا یہ مہینے میں خراب نہیں ہوتے سال پر کلی لاتے ہیں گی ہوں چنی تیل اور چاغل کھانے کی کچھ چیزیں کھانے کی کچھ چیزیں چیزوں کو ہمیں روزانہ کیوں لانا پڑتا ہے کھانے کی کچھ چیزیں جیسے دودھ ہی پنیر ہری سبجیاں بریڈ اتیادی بہت جلدی خراب جاتی ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں کو روزانہ خرید کر لانا پڑتا ہے موہن پڑا بیمار موہن پڑا بیمار ایک دن موہن لوائے کی دکان سے برفی لائیا برفی کھانے کے کچھ گھنٹوں بعد اس کے پیٹ میں درد ہوا اور الٹیا لگ گئی اس کے تاجی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے زانچ کی اور بتایا کہ کوئی خراب چیز کھانے سے موہن بیمار ہوا تم کئی سے پتا لگاؤ گے کی برفی ٹھیک ہے یا خراب ہم برفی کو سکھ کر پتا لگائیں گی کی برفی ٹھیک ہے یا خراب یا دی برفی کھانے میں کھٹی لگ رہی ہے یا پھر اسے درگندہ رہی ہے تو اس کا عرصہ برفی خراب ہے کیا کھانے کی سبھی چیزیں پھندی کے کان خراب ہوتی ہیں یا دی نہیں تو خراب ہونے کے اور کون سے کان نہیں کھانے کی سبھی چیزیں پھندی کے کان خراب نہیں ہوتی دودھ اور دہی گرمی کے موسم میں تام مان بڑھنے سے جیوان پیدا ہونے کان خراب ہو جاتے ہیں ایسی طرح سے گرمی کے مrant سبجیوں میں بیجیوان پیدا ہو جاتے ہیں اور ویسٹ جاتے ہیں سکھی دالوں کو ویبرشات میں کیڑہ دکھ جاتا ہے خراب ہونے سے بچانے کیلئے کہا کیا دودھ کو بالکر تھنڈا ہونے پر فریض میں رکھ دیتے ہیں آناج کو خراب ہونے سے کیسے بچائیں سکھا کر ٹرنکیوں میں ڈال دیتے ہیں روٹی کو تاجی روٹی بناتے ہیں سبجی فریض میں رکھ دیتے ہیں اس طرح بچاتے ہیں دودھ سینطر دودھ سینطر ملک پلانٹ دودھ سینطر ملک پلانٹ اوسا کے گاؤں میں لوگ گائیں اور بہن سے پالتے ہیں اوسا کے گاؤں دودھ کو ڈیری میں بیج دیتے ہیں وہاں سے اسے کٹھا کر کے دودھ سینطر تک الائے جاتا ہے یہاں دودھ میں وسا کی ماترہ ما پی جاتی ہے اسے ادکتہ دودھ میں اپستی زیوان نے اسکری ہو جاتے ہیں اور یہ کئی گھنٹوں تک سرکشیت رہتا ہے پھر دودھ کو پیکٹ میں بھرا جاتا ہے تو اس دودھ کو کئی گھنٹوں تک سرکشیت رہنا کونسی بھی دی ہے پاسچوری کرنا پاسچوری کرنا دودھ کو لمبے سمیتے کے سرکشیت رہنا پاسچوری کرنا تو ہمارے گھر میں دودھ کو کہاں سے آتا ہے ہمارے گھر میں دودھ ایک ڈیری سے آتا ہے دودھ کو کئی سے سرکشیت رکھا جاتا ہے میری ماتا جو دودھ کو بالکر ٹھنڈا کرتی ہیں پھر اسے فریض میں رکھ دیتی ہیں اسے دودھ خراب نہیں ہوتا یہ بھی جانے راشٹی ڈیری انو سدھان راشٹی ڈیری انو سندھان سنسطھان اریانہ کے کرناڑ میں ستھ ہے بڑیا پرسن ہے بھائی راشٹی ڈیری انو سندھان کہا ستھ ہے ریانہ کے کرناڑ میں جہاں دودھ آروپسوں کے ادھیک دودھ اتپادن پر انتر کرناڑ میں سودھ کے جاتا ہے سودھ یعنی خوج کی جاتی ہے سودھ خوج سودھ یعنی خوج کی جاتی ہے تاکہ اوپسوں اور بڑیا دودھ دین چھا دودھ دین اور یعنا کی مراب ہیں صدیق دودھ اتپادن کے لئے سوور میں پرسید ہے توریانہ کی اونسہ محص پرسید ہے مراب ہیں سے دیکھو مدو مدو اور مدو کی نانی دیکھو بھائی مربا بناری ہیں مربا ایک نمبر پہ آوالے دھو رہی ہیں دوسری نمبر پہ کری گیا سکھانا آولے کو سکھایا فٹ کری میں ساپ کیا تین نمبر پر اُبالنا پھر نکال دیا ہو آولے کو اُبال کر چار نمچہ سنی میں پکایا پھر آولے کو پانچ نمبر پر الائچی کالی مرچ ملا کر کانچ کے برتے میں ڈال دیا تو گنکاری آولا تیار گنکاری آولا آئرن اور ویٹامین سی سے بربور ہوتا ہے کین کین فلوں سبجیوں کا مربع بنایا جاتا ہے سیب گازر آم چیری آولا چین ڈال کر اور کون سے فل سبجیاں پری رکشت کی جاتی ہیں چینی ڈال کر چینی ڈال کر سیب آولا گازر آم کا مربع پری رکشت کی جاتی ہیں آولے کے دو پیوں کو نمی لکھتا ہے آولے کا تیل نکالا جاتا ہے آولے سے سیمپو بنا جاتا ہے سکیل کا جنم بن بیس چون کو ہے ہوئی اس کی ابو بزار سے پیکٹ بند مٹر لائے پیکٹ بند مٹر پانی میں ڈالتے ہی فل گئے مٹر کے علاوہ اور کون کون سے فلوں اور سبجیوں کو کم تامان پر لمبے سمیہ تک شرکشت رکھ سکتے ہیں سیب آلو پی آ جا دی پکاوا بوجن کس موسم میں جلدی خراب جاتا ہے کیوں پکاوا بوجن گرمی کے موسم میں جلدی خراب ہوتا ہے کیونکہ موسم گرم ہونے کی وجہ سے جیوانوں بہتے جیسے پڑ جاتے ہیں اور وہ بوجن کو خراب پر دیتے ہیں بوجن کو خراب پر دیتے ہیں کھائیں کچریان سال بھر کھائیں کچریان سال بھر رجت نے ایک دن اپنی دادی کو کچریان سکھاتے ہوئے دیکھا اس نے دادی سے پوچھا آپ کچریان کو کیوں سکھا رہی ہو دادی نے بتایا سکھانے اسے ان کی نمی نکل جاتی ہے نمی کم ہونے سے جیوانوں نہیں پرپتے سکھنے پر ہی ہو جاتی ہیں اور اس میں تک سرکشی طرف کھا جا سکتا ہے تمہارے گھر میں سکھا کر رکھی جانے والی کھانے کی پانچ چیزوں کے نام لکھو مرچ اردی میتھی مٹرام چور اچار کرسنا گھر پر اچار کرتی ہے تیار کیا تمہارے گھر میں بھی اچار کا پریوں کیا جاتا ہے یہ دی ہاں تو کس کس چیز کے اچار کا ہمارے گھر میں عام آولا نیمو میرچ ادرہ مولی کا ضرور اچار گھر پر بناتے ہو یا بزار شلاتے ہو اچار گھر پری بناتے ہیں چار گھلوں میں سمیتہ سرکشی طرقنے کے لیے پہلے تو اسے اچھی طرح سکھاتے ہیں پھر اس میں سرسوکا تیل میلاتے ہیں کون سا اچار سستہ اور گنکاری ہوتا ہے سرگریلو اچار سستہ اور گنکاری ہے کیونکہ ایک تو اس کی ستہ پرمانت ہوتی ہے اور اس کے بنانے میں سا سپائے کا organizEND میں پہلے sim liquors ۔ کیا بہتہ ہوتی ہے اور ٹھے ہو چہیکی مرنے مہنے میں پہلے اچهای تیجے نیمو میرے دیکھ wojنا سای جوادہ تیل کی حد ہے یا بے ہوسکو دوپ میں중 میں سکھے نہیں رکھیں چھ اس کو اپلے منoly کے ب responsabil sphere ہو تو اس نے واقع نیمیت رکھوں کیا ہوسکی ہے یا تو اس میں artillery کی� کا سکھ گھ premises 232 ان کو پہلے سکھایا نہیں اب فلو اور سبجیوں کے پریرکشن کے کچھ کرے لپ آئے ہیں کہ وہ لنبے سمتہ ان کو ایسے خراب ہونے سے بچائیں آم اچار ملاتیاں کا اور اگر بچانا ہے ان کو لنبے سمتہ خراب ہونے سے نمک اور تیل ڈال کر آوڑا اچار نمک و تیل ڈال کر آوڑا مربا چینی کی چاہنے میں ڈال کر پیاج سلاد سرکا و نمک ڈال کر مرچ اچار سرکا و نمک ڈال کر آدھرک اچار سرکا و نمک ڈال کر نیم لکت خادردار کو چانے کیلئے دو پھلوں اتھوا تو سبجیوں کے نام لکھو جیم جیلی اچار مربا ٹافی جیم